عظیم نواز ہیں یو ایس اے سے ان کا سوال ہے کہ ہمارے پاکستانی روپوں کے پر میں نے سوال گئے کہ ہزار روپے کے نوٹ پہ ترکی کے جھنڈے کی تصویر کیوں ہیں اچھا یہ بڑی دلچسپ سی بات ہے مجھے بھی کسی نے کہا مجھے وہ تھوڑی سمجھ آئی تھوڑی نہیں ہے مجھے دکھایا بھی انہوں نے وہ جھنڈا ترکی کا لیکن دیکھو بات سونا ایک بڑی دلچسپ بات ہے ہم وہ لوگ ہیں جو آئیڈنٹیٹی کرائسس کا شکار ہیں شناخت کا بہران ہمیں ایک ایسی قوم ہیں جو اپنی شناخت خریدنے کے لیے جب جاتے ہیں تو ہماری جیب میں ٹکا نہیں ہوتا ہم جانتے ہی نہیں ہمیں ایک قوم کبھی ہم عرب کے ساتھ جڑتے ہیں کبھی ہم فلانا وہ ہمیں موہ نہیں لگاتے ہیں نہ انہوں نے پہلے کبھی لگایا ہے کبھی ٹرکس کے ساتھ کبھی یہ گوھری ہے یہ غزنوی ہے یہ فلانا ہے تم کانا ہے تم رانے ہو تم چیمے ہو تم چٹھے ہو تم دگل ہو سمجھے گا نا ساری جتنی مقامی ذاتیں ان کا کوئی حوالہ نہیں ہے کہیں ان کا کوئی پرائیڈ نہیں ہے اچھا ٹرکی کی بات ہو رہی تھی تو دیکھو بات سنو آپ ٹرکس کے غلام رہے ہیں انگریس کی غلامی انگریس تو خیر بہت کچھ دے بھی گیا آپ کو ریلوے سے لے کے ایرگیشن تک ایگرکلچر یونیورسٹی سے لے کے میڈیکل کالجز تک یہا تھا کیا اس نے بہت کچھ آپ کو دیا بھی ہے لیکن اس انگریس کی غلامی یہ بہت مختصر زندگی تو آپ نے ٹرکس کی غلامی میں گزاری ہے یہ بہت لوگوں کو شاید انتاظہ نہ ہو محمود غزنوی بھی ٹرک تھا سمجھا امیر تیمور برلاس تھا برلاس ایک ٹرکش ٹرائب ہے اسی طرح مغل بھی اریجنلی ٹرکس ہیں مغل اپنے گھروں میں کوٹ میں پارسی زبان بولتے تھے گھر میں وہ ٹرکی زبان بولتے تھے تو آپ اپنے آقاوں کا جنڈا گر ہے تو خیر ہے رام ہے کارلا سے انڈیا سے وہ کہتے ہیں کہ میں آپ کا بہت بڑا فین ہوں کشمیر کے حوالے سے آپ کا پوائنٹ آف یو کیا ہے وہ اس پر جانا چاہتے ہیں میرا پوائنٹ آف یو کیا ہونا ہے دیکھو یہ عجیب طرح کی اب وہ ایک یورپی یونین کو کوئی اور اگلے فیز میں لے کے جانا چاہ رہے ہیں جن کے پاس ویجن ہے جن کی سینوں میں دل ہیں جن کی کھوپڑیوں میں دماغ ہیں یہ تو عجیب طرح کی بدوائی ہوئی قومیں ہیں کشمیر بنے گا پاکستان وہ گر ایک کشمیر بنے گا ہندوستان اور تم سے نہ ہندوستان سنبھالا جا رہا ہے نہ تم سے پاکستان سنبھالا جا رہا ہے جاتی سنبھالا نہیں جا رہا بلوچستان سنبھالا نہیں جا رہا بنجاب سنبھالا نہیں جا رہا اے کجیب افراد تفلیق آلم اگر تصوبے بن جاؤ وہ اتر گوز رہا ہے وہ اتر بھاگ رہا ہے کشمیر لے کے تم سے کرنا کیا ہے سلام تو شارک کرتے ہیں کشمیر کشمیریوں کا وہ ان کو شوق ہے کسی کو لڑے مرے جوائن کرنے پر کوئی قربانی دیں جس کو اگر کو شوق ہے ان کو جس کا حصہ بننے کا بن جا درمائی کشمیر دیکھو بات سنو یہ یو اے ایک ساری چھوٹی جوٹی ریاستیں پاکستان کا حصہ کیوں نہیں بن جاتے بنگلہ دیش کیوں ٹوٹ گیا کیوں غلادہ ہو گیا افغانستان ہے مسلمان ہے مرجر کیوں نہیں ہو جاتا کیا جو فضول باتیں کرتے اور سوچتے کشمیر کشمیروں کا ان کی ایک اپنا ان کی ایک اپنی دنیا ہے کوئی جیو اور جینا دو سب کانٹیننٹ کے لوگوں نے کوئی زلیل رہنے کی کوئی رسوائی کی زلت کی بھوک کی ننگ کی قسم کھائی ہوئی ہے ہمارے بچوں کے سروں کے اوپر ہی وہ لٹکتا رہے ہے ایٹم بام لیکن بدنصیبی ہے کہ ہماری قیادتوں کے پاس نہ نظرف ہے نہ ویجن ہے نہ درد دل ہے سو سو سال جنگیں لڑنے والا یورپ کس طرح ہے اس فیس سے نکل کیا اگلی فیس کی تائم یا نیوز بیک میں ریسنٹ یہ بھی کچھ ٹائٹو توری ہے اگلی فیس میں ہو جانے کے لیے کیا دیسپریٹ لی ہاتھ پا ہوں مان رہے ہیں یہاں اس طرح کا مضل ہے اور یہ ہماری یہ شارک ہے میں حیران ہوں کیسی شارک ہے جس کے بغیر پینسٹ سال گزار لی ہے شارک کے بغیر تو ایک پل نہیں گزرتا اشاری ہے وہ ہو رہی ہیں اب ادھر وہ دیکھ لو اکھانڈ بھارت وہ جو جسون سنگھ صاحب کی کتاب تھی یہی لکھا تھا انہوں نے کانگریس اگر آلی زرفی کا ثبوت دے تو نوبتی نہ آتے چند سال پہلے تک تو قائد آدم کہ اپنے ایجنڈے پہ نہیں تھا یہ یہ ان کے کرتوتوں کا نتیجہ ہے تو وہ جسون سنگھ صاحب نے یہی بات لکھی ٹرپیوٹ دیا انہوں نے قائد آدم محمد علی جناس صاحب کو جس میں ان کے خلاف بڑی وہاں لہے دے ہوئی ہے وہ لیول ہی نہیں ہے ہمارا صحیح ٹھیک ہے سنسا اب پہلے